یہ قبر کروشن فرمان یہ ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ سیدنا امیر معاویہ غزب اعتبوک میں غزب اعتبوک میں شاہ روم کے ساتھ جب ملاقرات خط کے ذریعے ہو گئی اور واپس پڑھتے رسول اللہ تو یہ شاہ روم نے خط لکھا تھا پورے اعتماع میں وہ سیدنا امیر معاویہ نے پڑھ کے رسول اللہ کو سنایا تھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کون ہے اللہ کی بہی کو لکھنے والے امانت دار نبی علیہ السلام نے خود فرمایا قلو سہرن و نصابر ین قاتل اللہ سہری و نصابر قامت و دن سارے نصب ٹوٹ جائیں گے کسی نصب کی بنیاد پر کسی کو کوئی ابیت نہیں ہوگی کسی رشتہ داری بنیاد پر کسی کوئی ابیت نہیں ہوگی لیکن میں محمد قریشتہ قیامت و دن بھی کہہ رہے ہیں تو امیر معاویہ کے ساتھ رسول اللہ سنگی کیا ہو کیا قرابت داری ہے رشتہ داری ہے رسول اللہ نے دعا کی اللہ معلم معاویہت الكتاب والحساب اے اللہ میں تجھے دعا کرتا ہوں معاویہ کو اپنی کتاب کا علم اطاف فرما ساتھ رسول اللہ نے فرمایا وقیلعظام اے اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجالو حادیہ اللہ اس کو حادی بنا دے مہدیہ حدیت دینے والا حدیت کے ننمائی کرنے والا بنا دے حدیت والا بنا دے ان کو حدیت دے اور ان کے ذریعے لوگوں کو حدیت کا ان کو ذریعہ بنا دے یہ محمد مصطفیٰ سید رابیر معاویہ کے لئے دعا کر رہے ہیں خوادیسی نے لکھا ہے چھین دعائے حضور نے میرے معاویہ کا نام لے کے کی ہے رسول اللہ دعا برمارے اور کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ ہم اس کو گالیاں دیتے ہیں ہم اس کی توہین کرتے ہیں رسول اللہ نے میرے معاویہ کو جنت میں جانے کی بشارت ایک پہلے حدیث پڑھتا ہوں جو سید نے میرے معاویہ کی ماں کے متعلقہ ہے یہ سیدہ ہند ہے اب اسفیان کی بیوی ہے میرے معاویہ کی ماں ہے حضور کی ساس ہے جب یہ مسلمان ہوئی نا تو نبی علیہ السلام کے پاس آئی یہ بات انتہائی پیاری ہے اور سننے والی سیدہ ہندہ فرماتی ہے حضور اللہ کے پاس مسلمان ہوئے بیعت لنے لگے اولور ہند کی بیعت ہونے لگی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ہندہ اسلام پر آنے لگی ہے اسلام پر بیعت کرنے لگی ہے چوری نہیں کر تو سیدہ ہند کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شاہر جو ہے نا وہ خرچے میں تھوڑی سی تنگی کرتا ہے تو اگر میں اس کی اجازت بھی بغیر اس کا مان میرے پاس ہوتا ہے گھر کے خرچے کے لیے لے لو تو یہ تو چوری نہیں ہوگی فرمایا نہیں یہ چوری نہیں ہے فرمایا یا رسول اللہ پھر تو اجازت ہے تو ٹھیک فرمایا معروف طریقے سے لینا ضرورت کے مطابق لینا پھر آپ نے فرمایا دوسری شرط اسلام میں عورت کے لیے یہ ہے کہ زنا نہیں کرنے اور ہند کا جواب سنیے حمیرِ معاویہ کی ماں کا جواب سنیے رسول اللہ فرماتا ہے زنا نہیں کرنی سیدھا ہند فرماتی ہیں ازاد عورت خندانی عورت بھی زنا کر سکتی ہے یا رسول اللہ خاندانی عورت بھی زنا کر سکتی ہے حیران کن بات سنی ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ ازاد عورت خاندانی عورت نصب والی عورت بھی زنا کر سکتی ہے یہ تو بد کماش اور پھرنے چلنے والی عورتوں کا کام ہے یہ خاندانی عورتوں کا کام ہے جو آپ مجھ سے بادہ لے رہے ہیں جس کی ماں اس لحاظ اتنی پمیزہ ہو اس کا بیٹا میرے معاویہ ہے آپ کے باپ کو پڑھ لو بخاری میں بخاری کا دوغاد حدیعی شروع میں ہی حدیث عرقل موجود ہے عرقل نے کیا پوچھا تھا ابو سفیان سے میرے معاویہ کے باپ بھی تھے نا کہ آپ نے سچی سچی بات کہنی ہے با شاہ سے پوچھ رہے ہیں نبی پاک کی ساچان اور تاریم ابو سفیان کہتے ہیں میں جھوٹ بول سکتا تھا جھوٹی بات کہہ سکتا تھا لیکن میرا جو خاندانی وقار ہے عزت ہے وہ مڑے آڑے آگیا میں نے محمد کے بارے میں ایک جھوٹ نہیں بولا یہاں مفترین لکھ ہے جو کفر میں جھوٹ نہ بولتا ہو کبھی غیرت آئی ہے اس کو اسلام کے اندر کہا جائے یہ جھوٹ بولتا ہے وہ کافر تھا اور جھوٹ نہیں بولتا تھا یہ میرے معاویہ کا باپ ہے سابیہ رسول ہے سیدہ ہند جو ہے وہ رسول اللہ کی سابیہ اور سانس امیر معاویہ کی ماں ہے یہ خاندانی اُن کا جہو چلال ہے پڑھ لیجئے سیدنا امیر معاویہ کی شان کو اور مقام کو ایک حدیر سناتا ہوں جو سیدہ بخالی میں ہے رسول اللہ نے فرمایا اولوجائشم اولوجائشم من امتی سب سے پہلا نشکر میری امت میں سے یا خصوال البحر جو سمندر میں جہاد کرے گا او جب وہ میں محمد بشارہ دیتا ہوں وہ سارے کا سارا گروہ جو ہے وہ ان پر جنت واجب ہے بتایا جائے کوئی تاریخ دا کوئی مورے کوئی شیعہ کوئی سنی کوئی پڑھا لکھائے مجھے بتائیں کہ پہری بیڑہ بنایا کس نے اور پہری بیڑے پر جہاد کس نے کی ہے امیر معاویہ کے علاوہ کوئی دوسرا نام ہے تو پیش کرو رسول اللہ کی خبر ہے کہ جو پہری بیڑے پر چڑھ کے جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہے جو پہلے لشکر پہری بیڑے بنانے والے ہی امیر معاویہ رسول اللہ نے رکھا ہاؤ حضرت عمر کتنے متفر تھے کتنے عظیم انسان تھے سید امیر معاویہ نے کیا فرمایا کہ میں پہری بیڑہ بنانا چاہتا ہوں فرمایا نہیں نہیں یہ کام نہیں ہو کرنا ہم لوگوں کو سمدروں کے حوالے کر دیں موجوں کے حوالے کر دیں نہ آنا نہ جانا نہ بتا پہ کیا ہو رہا ہے میں اسلامی لشکر کو فوجوں کو سمدر کے حوالے نہیں کرنا چاہتا پھر سید امیر معاویہ نے پھر بیڑہ بنانے دیا جائے اس پر جہاد شروع کرنے دیا جائے گورنر تھے نا یہاں بڑے بڑے جزائرے ہیں اور وہ فتح کیا جا سکتا ہے سید امیر معاویہ نے ایک سال میں سینکڑوں بہری بیڑے بنا کے اتار دیا سمدروں میں اور سلام کے جنڈے گو لے آ دیا میرے معاویہ دیا اللہ تعالیٰ کی بشارت رسول اللہ نے فرمائی کہ کہا اور حدیث آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو قیامت ٹیم نہیں ہوگی جب تک بارہ خلیفے نہیں آئے گے موتاؤ پورے کرو بارہ خلیفہ آئل سلط کے جماع ہے یہ چھٹے خلیفہ امیر معاویہ ہے چھے تو بات میں ہے نا چھے میں ابو بخر عمر عثمان علی حسن اور سید امیر معاویہ ہے بارہ خلیفہ شیعہ جو اس کو موڑ دیا بارہ اماموں کی طرف اس حدیث کا معنی ملد دیا کہتے ہیں بارہ اماموں رسول اللہ نے بارہ خلیفہ آگئے سیدنا حسین خلیفہ نہیں بنے زہر اللہ بنین خلیفہ نہیں بنے امام باکر خلیفہ نہیں بنے جابرسوات خلیفہ نہیں بنے باکہ سارے امیر معاویہ جو شیعہ قیدیں ہمارے ہیں حالت یہ رسول اللہ کے امام میں سارے خلیفہ نہیں بنے نیک ہے متقی ہے عالم ہے پرندار ہے عالِ علی ہے اولادِ علی ہے رسول اللہ کی عالمی سے ہے ان کے اترام ہے اکرام ہے سارے کے سارے امیر معاویہ کا خلیفہ کو بکر ہے عمر ہے عثمان ہے علی ہے حسن ہے اس کے بعد عمیر محابی ہے امی عیشہ رضی اللہ تعالیٰ بات سن لیں امان تعالیٰ امی عیشہ فرماتی ہے جب فدنوں پر حسین عمیر محابیہ نے پوری طرح گرفت کر لی نا تو میرا دعا دعا کر دیتی ہے اے اللہ عیشہ کی عمر عمیر محابیہ کو لگا دی امی عیشہ فرمان رہی ہے میری عمر ہے اللہ محابیہ کو لگا دی تاکہ یہ فتنے جو ہیں سارے ختم ہو جائے حمیر محابیہ رسول اللہ سو رہے سیدھو امی عرام فرماتی رسول اللہ سو رہے تھے میرے گھر میں اچانک آپ جا گئے اور مسکر آ رہے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ مسکر آ کیوں رہے فرمایا میں نے ابھی ابھی خواب میں ایک بہری بیڑے پہ چڑھا ہوا بات اپنے سوچیوں کا اپنے سبائیوں کا اپنے ساتھیوں کا لشکر دیکھا ایسے لگ رہے تھے جیسے بدشاہ بیٹھے ہوتے ہیں اور میری امت کے گروہ سفر مندر میں جہاد کرے گا بدشاہ کی طرح وہ جہاد سفر کرے گا اور بیٹھے گا مجھے خواب میں دکھایا گیا امی عرام کہتی ہے یا رسول اللہ منلی دعا کریں میں بھی اس گروہ میں شامل ہو جاؤ فرما تو بھی اس گروہ میں شامل ہو وہ کون سا بہری بیڑا تھا میرے معاویہ کا اس میں آپ نے جہاد کیا امی حرام اس لشکر میں موجود تھی امی حرام جب سمندر سے واپس نہ پہنچی تو اپنی سوانی سے گریہ اور فوت ہو گئی اس لشکر میں شریک تھی جس کی خواب رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو بہری بیڑا چھائے گا جس میں امی حرام ہوگی اللہ پورے گروہ کو ماف کر کے جنت کا وارث بنائے گا اس صفحہ سلار امیر معاویہ ہے غلط کہتے ہیں لوگ امیر معاویہ کی شان میں کوئی احادیث نہیں ہے آئیے جنگ کی طرف جنگ جمر اور جنگ سفین کی طرف بڑھتے ہیں یہ امیر معاویہ کی شان کو سامنے رکھے یہ صحیح قدرہ عثمان کے شہادت کے مندر کو سامنے رکھے صحیح قدرہ علیہ یہاں سے مدینہ سے حالات سے پرشان ہو کے آپ کوفہ کی طرف گراہ کی طرف چلیں انبیاء شاہ مکہ میں تھی حج کے لئے گئی ہوئی پیچھے یہ عثمان کے شہادت کا مندر پیش ہوا وہاں سے پورا واقعہ پہنچا سینہ ترہ بھی ہے سینہ زبیر بھی ہے سینہ دائشہ بھی ہے اور صاحب رسول بھی ہے یہ مکہ میں جلاس ہوا حج کے بعد عثمان اٹھارہ جلاس کو شید ہو گئے دس کو نو کو حج ہوتا ہے اٹھا رکھو آپ شید ہو گئے مدینہ میں تلا پرش سینہ دائشہ بھی ہے سینہ دائشہ بھی ہے آپ نے فرم کو بچھا گیا علیہ فرما وہ عرام کی طرف وہاں سے ساتھی لے گئے عرام کی طرف چلنے کے لئے فرمایا جانا چاہیے علی پاک سے مضاقرات کرنے چاہیے علی رضی اللہ کو سمجھانا چاہیے علی رضی اللہ پاک سے بات کرنے چاہیے صحابہ نے کہا رحمہ جی اگر آپ جاتی ہیں تو یہ بات ہو سکتی ہے آپ کی ساتھ چلیں سیدنا عثمان کے خون کا معاملہ ہے خلیفت لو مسلمین کو شہید کیا ہے لوگ کہتے ہیں خون تو عثمان کا ہوا حمیر معاملہ کو کیوں پرشانی ہے حمیر معاملہ کے ججے کا بیٹا ہے عثمان قرآن پاک پڑے بمن کوتلا مظلومن سورہ بر اسرائیل کی آیت نمبر تینتیس پڑے جو شخص مظلوم شہید ہو چھائے رسول اللہ فرماتے ہیں عثمان مظلوم ہوگا قرآن کہتا ہے بمن کوتلا مظلومن جو مظلوم قتل کر دیا چھائے اس کا حکم شریعت میں کیا ہے ببجی اللہ لولی کے سلطانہ فرمایا اس کا ولی جو ہے اس کا زمنان جو ہے اس کا وارث جو ہے اس کو ہم غلبات دیں گے اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنے قتل کے بدلے کے لئے قساس کے لئے عمال اٹھائے اگر اٹھائے تو اللہ اس کی مدد فرمائے یہ قرآن کہتا ہے اور مصحابہ اکرام نے ابن عباس نے خود فرمائے سیاد کو پڑھ گئے کہ اے امیر معاویہ کا حق ہے کہ عثمان مظلوم ہے سیدنا عبان بن عثمان عثمان کے بیٹے علی کے حضرت عمیر معاویہ کے پاس گئے آپ گورنر ہیں وقت کے آنکے میں اسے لاکے کے ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے ہمارے باقوں زبان چیئے ہوا ہے آپ اس کے لئے آواز بلند کرے عثمان کے سیسیس فضائل اور جہادت کا پورا مندر امی عیشہ کے پاس تلوں زبہر کی آنکھوں کے سامنے رہے یہ وہاں سے یہ کافلہ یہ در سیراہ کی طرف عدر مکہ سے ارام کی طرف سیدہ عیشہ کا کافلہ نکلا امی عیشہ جنگ کے لئے نہیں آئی امی عیشہ اختلاف کے لئے نہیں آئی اس گرہوں کو سمچھانے آئی جب یہاں پہنچی اوٹ پر جنگ جمل کیوں کہتے ہیں جمل اوٹ کو کہتے ہیں امی عیشہ اوٹ پر سوار تھی جس کو وجہ شورت ملی اور یہ جنگ جمل اس کا نام کرا امی عیشہ کے اوٹ کی وجہ سواری کی وجہ سے مذاقرات ہوئے لڑائی نہیں ہوئی مذاقرات ہوئے سیدنا عثمان کے وہ رساں کا یہ مطاربہ تھا کہہ ایلی آپ عثمان کے قتل کا بدلہ لیں اگر آپ نے نہیں لینے حالات اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں ہے تو وہ ہمارے حوالے کریں ہم جانے اور وہ جانے سیدنا علی فرماتے تھے نہیں ابھی حالات درست نہیں شورت ہے حالات خراب ہے ماغی بپھرے ہوئے ہیں زیادہ تعداد پہ ہے حالات خراب ہوئے آپ میری بیعت کریں بیعت کرنے کے بعد خلافت مزہود ہونے کے بعد ان بندوں کو چن چن کے مارے گے تابین صاحبہ فرماتے ہیں عثمان کے سارے قاتل کتنے بھی تھے پاگل ہو کے مرے فرمایا ان کو قتل کریں گے لیکن حنات ترست ہو رہے وہ فرماتے تھے نہیں وہ وعدت ہمارے حوالے کریں آپ یہ کہتے تھے کہ نہیں آپ شام میں ہے میں ادھر ہوں آپ کو ایک قاتل حوالے ادھر جا کے کروں آپ نے خلافت کو مانا نہیں ہے بیعت کی نہیں ہے کیسے حوالے کروں اور یاد رہے کہ ایک امیر معاویہ کہتا رہا ایک سینہ علی کا موقفتہ وہ بھی کہتے تھے ہم حق پر ہیں اس لیے کہ ہم قاتلین عثمان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں سینہ علی فرماتے تھے ہر آپ درست ہوں گے تو بدلہ لیں گے یہ دونوں کا موقفتہ دونوں حق پر تھے اور سیدنا علی حق کے زیادہ قریب تھے وہ سینہ علی کا درست تھا لیکن معجور ہے وہ وہ صحابیہ رسول ہے نیت خالص ہے عثمان کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ سانس کا مسئلہ ہے کسی بنیان پر لڑے جب کوئی شہید ہوتا تھا تو جنار حسین علی پڑھاتے تھے میں کوئی تو کافروں سے لڑے تو لونڈیاں بنتی ہے یہاں کسی عورت کو لونڈی بنایا گیا جب کافروں سے لڑتے ہیں ان کا مالِ غنیمت بنتا ہے یہاں کوئی مالِ غنیمت بنایا گیا رسول اللہ کی حدیث ہے ایک وقت آئے گا میری امت کے دو گھروہ پس میں لڑ پڑے گے دونوں کا دین دونوں کا ایمان دونوں کی دعوت ایک جیسی ہوگی رسول اللہ نے میرے معاوی اور علی کی دعوت کو ایک قرار دی ہے دعوت دونوں کی ایک ہوگی ایمان دونوں کا ایک ہوگا سینا علی سے پوچھا گیا اگر ان کو کوئی بندہ مارا گیا تو کہاں جائے گا فرمایا جنت میں ہمارا بندہ کوئی اگر شہید ہوا تو جائے گا جنت میں ان کے کوئی قیدی زخمی آتا شہید ہو جاتا سینا علی خود غسل دلوا کے اس کا جناسہ آہا پڑھتے اور فرماتے امیرِ معاوی اور ہمارا دین ایمان دعوت اسلام ایمان ایک ہے ہمارا اختلاع عثمان کے قساس پر ہے ہمارا کوئی اختلاع نہیں یہ رات بزاکرات ہوتے رہے سلحوں کے لئے سلح ہوتا ہے بھاگی جنگ نہیں ہوئی ابھی سلح ہوتا ہے بھاگی دلہا زبیر امی عیشہ حسین علی کے دربیان بزاکرات کا بھیان ہو گئے سلحوں راہ سویرے سلحوں پر دسخط ہوں گے حرام کریں دونوں آپ کافلے اپنے اپنی جگہ پر جب یہ کافلہ اپنی جگہ پر وہ کافلہ اپنی جگہ پر چلا گیا عبد گروہ تھا کونسا وہ یاد ہے وہ کونسا منافقین کا باہیوں کا عثمان کو شہید کرنے والوں کا وہ کہتے ہیں اگر سلح ہو جاتی ہے سلح ہو جاتی ہے تو ہمارا کیا بنے گا ہمارا مستقبل تاریخ ہے ہمیں پکڑ گئی ہے چن چن کے مارے گئے لیانا سلح ہو نئیوں نے تینی جب رات کا وقت ہوا فجر کا وقت قریب تھا ان باہیوں نے ان منافقوں نے سیدنا پی عیشہ کی کافلے پر حملہ کر ان پلوائیوں دھیرے جب ادھر تیر آئے تو یہ اٹھے اور ان لوگوں نے کہا مہتا ہوا تھا بدعہدی ہو گئی نعوشباللہ سینا علی کے گروہ نے جو بادہ کیا وہ پورا نہیں کیا انہوں نے حملہ کر دیا لہذا جواب تو جب ادھر سے جواب شروع ہوا انہوں نے کہا دیکھو سیدہ عیشہ کی کافلے نے ہم سے گراہد کو بادہ کیا بدعہدی ہو گئی ہے ادھر سے تیرا رہے ہیں اندھیرے میں غلط فہمی میں جنگ شروع ہو گئی بندے قتل ہونا شروع ہوئے نہ اس گروہ کو یہ گروہ کہتا ہے انہوں نے حملہ کیا وہ گروہ کہتا ہے انہوں نے حملہ کیا کروایا اندھیرے میں کس نے تھا اس منافقوں کے گروہ نے حملہ تو کروانے والے یہ تھے جب سمیر ہوئی بندے بارے مئیتے پڑی ہوئی تلہ و زبیر آئے اممہ جی عیشہ اگر آپ بار نکلیں تو یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے آپ آئے سینا علی کو سمجھائے آپ نکلیں آپ ماں ہیں دونوں کی طرف اترام ہے آپ نکلیں اممی عیشہ صدی کا اوٹ پہ چڑھ کے بار نکلی جس وجہ سے وہ جنگ جمل کا جاتا آپ کہنا تھا کیا تھا اس کافلے کے بعد جا کے میں کہوں کہ لڑائی بند کرو ان کو بھی سمجھاؤں ان کو بھی سمجھاؤں لیکن ان منافقوں نے کیا کہا شیرِ خدا سے علی مرتضی سے اے علی وہ دیکھو جنگ بڑکانے امی عیشہ آ رہی ہے وہ ان کی قیادت کر رہی ہے ہمیں درہ کھل کے جا ستے حالکہ امی عیشہ سلو کے لیے آ رہی تھا امی عیشہ کے اون پر حملہ کر دیا گیا اون کے پیروں کو زخمی کر دیا گیا امی عیشہ صدی کا اسے گری اور ایک گڑھے میں گری تھی سینا عبد الرمان میں نے امی بکر آئے بہن کو امی عیشہ کو رضی اللہ تعالیٰ انہاں کو اٹھایا اور سیدنا علی کو جا کے اہل آوال بتلایا کہ امی عیشہ تو اسے راتے کے لیے آئی تھی تو سیدنا علی نے افسوس بیزار کرتے ہوئے فرمایا جنگ ختم کر دی جائے یہی جنگ کا خاتمہ ہوئے امی عیشہ صدی کا تو عزت اکرام کے ساتھ واپس پہ جا گیا ہے غلط خیمی میں جنگ ہوئے ہیں ان کی نیجت بھی درست ہے ان کی نیجت بھی درست ہے کیونکہ رسول اللہ کی یہ خبر ہے ایک صحابی ہے جن پناہ میں امی عیشہ تصویر خواب مسجد نبی تعمیر ہو رہی ہے سارے صحابات پتھر لاکے مسجد نبی میں لگوار ہے ہر صحابی جاتا ہے ایک پتھر لاتا امی عیشہ جاتے دو پتھر لاتے حضور نے دیکھا حضور نے ان کے اوپر سے مٹی جاڑی فرمایا اور امی عیشہ ہے بڑا مینٹی ہے دو دو پتھر اٹھاتا ہے لیکن تجھے ایک باہی گروہ مقتل کرے گا یہ امار کی حدیث ہے یہ بڑی عاد ہے شیعوں کو رافسیوں کو تاریخ دانوں کو سارے بنوں کو کیونکہ یہ حدیثیں طرف جاتی ہے حسین علی کی طرف کیونکہ سیدنا علی کے ساتھ تھے کون امار بین یاسد شہید ہوئے جنگ سفین میں مشہور بات تو کہتے ہیں یہ باہی گروہ امیر معاویہ کیا ہے لہذا امیر معاویہ کو برا کہتے ہیں اس حدیث کی بنیاد اس حدیث کا جواب کیا ہے کیا یہ باقی حدیث رسول کے مستان امیر معاویہ ہے یہ جنگ تو یہاں ختم ہوتی ہے اگلی جنگ جو کہ سفین ہے اس کے ساتھ وہ اسباب وقیاء کیسے بنی اور دوسری پھر جنگ کیسے شروع ہوئی امیر معاویہ رضی اللہ جس کی دوسری طرف سپاہ سلان اور کمانڈر اور نگران فرما رہے تھے اور ادھر سیدنا علی رضی اللہ اور امار میں یاسسینہ علی کے ساتھ ہے پھر یہ کیسے شہید ہوئے اور جس کو رسول اللہ نے باقی گروہ فرمایا کہ باقی گروہ قتل کرے گا امار کو تو یہ سیدنا علی کے ساتھ ہے تو سیدنا علی کی طرف سے آکے سفین میں شہید ہوئے تو امیر معاویہ کا گروہ باقی ٹھیرا یہ حقیقت نہیں ہے ہم نے اس گروہ کو نہیں چھوڑنا وہ یاد ہے وہ گروہ جس نے کس کو شہید کیا عثمان اگلے جمعہ میں انشاءاللہ وزاعت کرے یہی گروہ عثمان کا قاتل یہی گروہ شیر خدا کا قاتل یہی گروہ خارجیوں میں بدلا یہی گروہ اسلام سے نکل دعا تو لگنی تھی یہی گروہ امار کو شہید کرنے والا ہے اس گروہ کو آپ نے آخر تک نہیں چھوڑنا جب جنگ سفین میں ہم داخل ہوں گے اور وہ اندہ خطبے میں بات تفصیل ہوگی اقول کو رہاد وستفل علی ورحم سال مسلمین بآخر دعا بائشہ الحمدللہ